پروگرام کے پہلے حصے میں شیخ رشید صاحب ہیں شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ فرمائیے گا کہ آج جو پرائیم میسٹر کا خطاب تھا پریس کانفرنس تھی اس سے یوں لگتا ہے کہ عمران خان کو تقریباً غدار انہوں نے قرار دے دیا ہے اور اب کسی وقت بھی ان کے خلاف کوئی کاروائی شروع ہو سکتی ہے تو آپ اس پہ کیا آپ کے تاثرات ہوں گے دیکھیں یہ بے وقوف ہیں ان کا وقت پورا ہو گیا یہ اکل کے اندیں ہیں ناسمجھ ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی ان کے اکل پہ پردہ پڑ گیا ہے سکرپٹ اور ڈسانیس اور سلگش اور نانسنس اور یہ جو اپروش دے رہے ہیں سارے اسلام آباد کے دیس پچیس لاکھ کو محسوس کرنے کے لئے یہ اندر سے ہی لوگ نکل آئیں گے یہ جو ہے پہاڑیوں سے نکلے ہیں مارگلا کی پہاڑیوں سے اتر آئیں گے یہ ختم تینٹ این فش خدا حافظ کی گئی ہیں اور کوئی بھی یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی پورسز لوگوں پر کھوڑی چلائیں گی پہلی دفعہ فوج نے کہا ہے کہ ہم سیاست سے دور ہونے جا رہے ہیں ایر سیاست سے آرمی چیس ہوں گے اور یہ کہا جائیں گے یہ شک نہیں سکتے جن کو لے کر آئے ہیں وہ پشتائیں گے کہ ہم آ چکے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ میں لوگوں کو بے بس دیکھ رہا ہوں اور اس نے کچھ کیا کمال نہیں ہے اور جس کے گھر بیجنی کا بل جا رہا ہے جی اس کے بعد عمران خان کال جا رہا ہے جس بندے کے گھر بیجنی کا بل جا رہا ہے اس کو کال پہنچ رہی ہے کہ اپنے بچوں کا چولہ جلاو بچوں کی کیس دو مکان کا کرایا دو مرنہ ان کو گھر بجواؤ دونوں تینوں میں سے ایک کام ہو جائے شیئر صاحب آپ کا خیال یہ ہے کہ غداری کی دفعات کے تحت عمران خان صاحب کے خلاف کو مقدمہ درج نہیں ہو سکتا نہ ہی ان کو گرفتار کیا جا سکتا دیکھیں سر ہر چیز کا وقت ہوتا ہے ایکسپریس بکٹو نے سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹھ کو مجھے کہا تھا جب ممین شہید ہوا اور میں اسے کہا کہ آپ جائے ہیں کوئی عمران خان ان ساری چیزوں سے آگے چلا جائے اگر لوگوں کو نہیں پتا لگی تو اس دس دیارہ بارہ پندرہ اکتوبر سے پتا لگی شروع ہو جائے اچھا یہ فرمائیے گا سن کہ لانگ مارش یہ ہوگا آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ گومنٹ چلی جائے گی تو اب اکتوبر کا مہینہ گومنٹ کیا آخری مہینہ آپ کا خیال ہے نومبر بھی لگا لو جی پندرہ نومبر چودہ پندرہ نومبر یہ اتنی دیر اکانومی جو ہے تشکیشناک صورت آل ہے آج موٹی نے بھی مائنس کر دیا اور بھی نیچے کرا دیا اور مجھے انہوں نے طلب دیا چوبیس اکتوبر کو لالوے دی ان کے دماغ خراب ہے ان کی عقل جواب دے گئی ہے کہ دیجئے کیا کرنے جا رہے ہیں عوام کے آکے سرنڈر کرنے چھے جا کے عوام انہیں سرنڈر کرنے عوام کے آگے سرنڈر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے یہ جائے کہ اس ملک میں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ واقعہ ہو جائے اور سارے ملک میں سیاسی آگ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے خدا نہ کرے ایسا ہو مجھے امید ہے کہ ذمہ داران سوچیں گے کہ ملک جس جگہ پہنچ گیا ہے وہاں ساری چیزیں بند گلی میں جا رہے ہیں اچھے بس شیخ صاحب آپ کو کیونکہ نیب نے طلب کیا ہے وہ میرا خیال ہے کوئی وہ ایک سو نو ملین پاؤنڈز کا ایشو ہے جو کیمرٹ کے اجلاس ہوا تھا تو آپ اس میں جائیں گے نیب کے پاس یا نہیں جائیں گے میری جادی ہے جیوٹی میں تو اس ملین میں ہی تھا اگر عمران خان فیصلہ کرے تو تب بات ہے نا کہ ہائی پاک ون انہوں نے پتہ نہیں کتنے ملین امگوٹھا رکھ کے یا منت کر کے یا جو اس کا تریچہ واردات ہوتا ہے نواز شریف میں ملک ریاض کو بیٹھا یا اس کے پیٹھے کو بیٹھا تو یہ ان کے مسئلوں میں پھر وہ پریٹش انٹیلینس اور سیورٹی جو ہوتی ہے وہ نوٹس کو آگئی اور سپریم پورٹ نے فیصلہ کیا اب ان کو خدا عقل دے کہ وہ ہائیڈ بان جو ان کی بیلڈنگ ہے دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ انہوں نے بیچی ملک ریاض کو منتے کر کے نواز انہوں نے بیچی جو غالباً اس کے بیٹھے کے نام تھی جیسے یہ ساری کیسے شروع ہیں اس میں شیخ رشیر کا کیا دخل ہے یہ کیمنٹ کا کیا دخل ہے میری تو بیسے ہی اس سے تنسی تھی کیونکہ وہ میرے بتایا اس نے کام کرنا تو آپ نہیں جا رہے پھر نیپ کے پاس آپ پیشنی ہوں میرے گھر دے گئے ہیں جی اور نوٹس دے گئے ہیں ابھی تو نہیں میں جا رہا میں پوچھوں گا ان سے کیا کرنا ہے ابھی تو چوبیس کو تو نہیں میں جا رہا چھیک چوبیس کو غدر ہوگا شوڑو کراتے ہوں گے پینٹاک کے شنے ہوں گے پغداد کی راتے ہوں گی سنٹینر ہوں گے لوگ شناختی کارڈ دکھا کے اس تائیس کلومیٹر کے جگیرے میں جاغن ہوں گے میں تو گیارہ بارہ کے بعد یہ الہاب کو خراب ہوتے دیکھ رہا ہوں گی نو تاریخ کو بارہ ربھی اور بلہ اس کے بعد گیارہ بارہ تاریخ کو تمہ دمت مسکل اندر شروع ہو جائے گی ٹھیک ہو اچھے یہ فرمائیے سر یہ صدر صاحب نے آج خطاب کیا تھا لیکن اس خطاب کو سننے کے لیے پی ٹی آئی کے اپنے سینیٹرز بھی نہیں آئے تھے صرف پی ٹی آئی کے جو مرارف ارکان وہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہیں صدر صاحب کی اپنی پارٹی تو ان کا ساتھ نہیں چھوڑ گئی صدر صاحب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا جاوید صاحب قبر کو جانا ہی نہیں چاہیتا ریکارڈنگ جائیتے اس قابل ہی نہیں ہے اسمبلی کے وہاں جایا جائے جس ملکی اسمبلی کی بکنے اور پکنے والوں کا جمعہ بزار اور خلچوں پر ہو آڑک منجی لکھی ہو سندھ ہاؤس میں اور ساری کیمروں نے دکھائی ہو اور اس کا لیٹر آف اپوزیشن یہ سب سے بڑا جو اور ڈٹیت اور جس نے ساری دیلنگ کرائی ہو جس نے سب سے زیادہ پیسے دیئے لیکن یہ اتنے بے شرم اور بے تکلے نمبر ہو گئے اپنے حلقوں میں کیا اپنے رکھتے داروں میں بھی جا سکتے سان خان تو کہتا ہے اپنے بچوں کے رکھتے بھی نہیں ہونے میں اتنی تخت بات پر نہیں کہنا چاہتا لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں حالات اتنی تیجی سے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں کہ شاید لوگ ہماری بات بھی نہیں سنے ٹھیک اور شاید ایسا وقت آ جا کہ لوگ اندان خان کی بات ہی نہ سنے اور چوک اور شراہے میں لوگ اپنے فیسٹے کرنے شروع ٹھیک لیکن شیف صاحب مسئلہ یہ ہے سدر آرف علوی صاحب جو ہیں وہ ظاہر پی ٹی آئی کے بانی رکن تھے اور اب اگر پی ٹی آئی کے اپنے سینٹرز ان کی تقریر سننے کے لیے قومی سملی کے بیلڈنگ میں نہیں آتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سدر صاحب جو ہیں ان سے فاصلہ کر لیا پارٹی نے فاصلہ کیا ہزا نہیں کیا باہر ایسی بس اس ملک میں حالات جو ہیں نا جی سب کو سمجھے کوئی بے وقوع نہیں ہے دارے سمجھا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سمجھا رہے ہیں سب لوگ سمجھا رہے ہیں کہ حالات ہاتھوں سے نکل رہے ہیں دروگ سکتے ہیں دروگ ہیں دلی بیٹھ ہیں اور ورنہ تو اللہ ہوئے ہے ورنہ تو دمہ دمہ بس کے نظر ہے اچھے صرف یہ فرمائی ہے کہ آرمی چیف صاحب آپ ایکسینشن تو نہیں لے رہے ہیں انہوں نے خود ندیہ دے دیا ہے کہ میں اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو جاؤں گا تو اب نئے آرمی چیف دائینات ہو رہے ہیں تو آپ کا کیا خیالی جو کنفیجن تھا فوج کی قیادت کے معاملے میں اب وہ دور ہو گیا ہے یا ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں باقی دیکھیں لوگ تو باتیں گرتے رہے ہیں دیکھیں بیٹی آئی ایس پی آر نے دو دفعہ پریس کانکر کیا ہے اور کن بیٹ سٹوری ہے سارے چینل پہ اور سارے اخباروں میں جو انہوں نے کہا جائے تو پھر میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو ایک ادارت کی بھی عزت کا مسئلہ ہے اور ایک ادارت کا فردرہ ہے اور جیسی آئی ایس پی آر یا آئی ایس پی آر بزاہ پر خود کائنٹ جیس افقار کی انتر ہوتی ہیں تو میرے خیال پاس کلیر ہونے چاہیے اچھے لوگ افوائن کریں نہیں افوائن کی طرف سے ہاں دینا چاہیے تو اب اگر جو بھی آرمی چیف تائین کر دیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے وہ عمران خان صاحب کے لئے ایکسیپٹیبل ہوگا میرے سے سوال کریں میرا جگہ دیکھ پاس صاحب سے آپ کے لئے ایکسیپٹیبل ہوگا میں تو آپ کو بتایا میں تو پہلی کافہ زندگی میں اس جگہ پہنچا ہوں میری تو کبھی ان کے اس طرح کیا کہتے ہیں دونیا نہیں جس طرح آپ کورنمنٹ روٹنے کے پاس سے اب تک ہے تو اس لئے میں پہنچ کے کوئی ترسرہ نہیں کرنا چاہتا اور عمران خان کا نمبر آپ کے پاس ہے اس کے طرح اراغ اچھے ویسے آپ کا خیال یہ ہے کہ کوئی ایک خاص جنرلز ہیں کیونکہ آپ کی جو میں نے ٹویٹ دیکھی تھے جس کو مریم صاحبہ یا میانوازشی صاحب اپائنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کو نہیں ہونا چاہتے ہیں آپ نے خود ٹی بی چینل سنے ہوں گے آپ نے خود چینلوں نے انہوں نے کہا اور آپ کو جعوید صاحب پتا ہے کہ لوگوں کی خواہشیں ہیں یہ لہذا بات ہے کہ شاید خواہشوں کا خواہشوں پہ عمل نہ ہو اور میریٹ پہ فیصلے ہو مجھے نہیں پتا نہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے لوگوں کی خواہشیں کیا ہیں اور انہوں نے اس کا برملہ اظہار کی کیا ہوا ہے میں اس پہ ترسرہ نہیں کرنا چاہتا